آپ سبھی لوگوں نے اپنے پتی کی شکاعت کرتے ہوئے کئی محلاؤں کو دیکھا ہوگا اور سنا ہوگا لیکن بنگلوار کو اندور کلیکٹر آفیس کی جن سنوائے کے دوران ایک انوکھا معاملہ سامنے آیا جہاں ایک پتی اپنی پتنی کی شکاعت لے کر کلیکٹر آفیس پہنچا اپنی سنوائی لے کر کلیکٹر آفیس پہنچے یوبک بھانو کرولے نے بتایا کہ میری پتنی پچھلے دس سالوں سے مجھے کافی پریشان کر رہی ہے اور کچھ سمیں پہلے ہی اس نے مجھے بنا طلاق دیے کسی دوسرے یوبک سے شادی رچالی ہے پیڑیت پتی بھانو کے انوصار وہ پچھلے کئی سالوں سے وجہ نگتھانے اور پولیس ایوہ پرشاسنک ویبھا کے چکر کاٹ رہا ہے لیکن کہیں بھی اس کی سمسیاں نہیں سنی جاری ہے فلائر پرشاسنک ادھکار نے پیڑیت کو اس کی سمسیاں کا جل سے جل نراکرن کرنے کا اشواسن دیا سمسیاں یہ ہے کہ مجھے دس سال سے پریشان کر رہی ہے اور اس نے بگر طلاق دیے سہادی گلی دوسری اور وہ طلاق لینا اپنوں کا بس سے گیا اور کہیں پہ اپنی سنوائی نہیں ہو رہی ہے اپنے 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 درج بھی نہیں کر رہے ہیں میرے اگر دھانا لگتا ہے مانگ کچھ نہیں ہے کمپلین نہیں کرتی ہے وہ اپنا نوٹیج جاتا ہے وہاں پہ تو نوٹیج بھی نہیں لے رہی ہے وہ نوٹیج ریٹن کر دیتے وہ ڈیڑھ دو مینے سے ہو گئے نوٹیج دے رکھا ہے کبھی اور بہت دس سال سے پریشان کر رہا ہے کبھی جہر کھا لیتی ہے کبھی ہاتھ کاٹ لیتی کبھی بنائل پی لیتی ہے تو بہت مطلب ہس سے یادہ اور ریتی کرتی نہیں ہے اور ہر دس دن میں پانس دن میں ماں کے گھر چلی آتی ہے اور اب انہیں بیچ میں یہ راستے میں دوسری دوسرا میٹا جمالیا بولے دوسری سہادی کلی دوسرا آدمی سے وہ فوٹو بھی یہ رہا ہے وہ فوٹو یہ اس کی شکایت ہم نے بہت ساری ہے کہ میلا دھانے میں ہیں بیجینہ گھر دھانے میں ہیں اور سب دور سے بھاگا دیتا ہے کہیں دور سے سوشنوائی نہیں ہو رہی اور ابھی ان کے کاغل لگائیں سب دور کلیکٹر آتی سے